تاثیر سپیڈی فیٹ ہائٹ کورس چھوٹا کتھ ہرمونز کی خرابی یا کمی کی وجہ سے رہ جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمیں دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو اس پروگرام میں چھوٹا کتھ رہ جانے کی وجہات اسباب کوراک اور احتیاطی تنابیر اور اس کا بہترین علاج بتاؤں گے سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ آخر کتھ چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں بہت سے لوگ کتھ کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں کوئی بھی مشرع دیں اس کی بات کو سچ مان کر محنت و مشکت میں لگ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے یہ جانے کی گوشش نہیں کی کہ آخر ان کا کتھ چھوٹا کیوں رہ گیا ہے اور کس وجہ سے ہے اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے چلیے ہم بتاتے ہیں پہلی بات سائنس کہتی ہے کتھ براستی طور پر بھی چھوٹا رہ سکتا ہے یعنی اگر والدین کا کتھ چھوٹا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کا بھی کتھ چھوٹا رہ گیا ہو ظاہری بات ہے کہ والدین کے جنز آپ میں بھی منتقل ہوئے ہیں تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے دوسری بات کرتے ہیں ہم انسان کے لائف سٹرائل کی کہ انسان نے خود کو کتنا منٹین رکھا ہے سارا دن موبائل فون یوز کرنا ٹی وی دیکھتے رہنا زیادہ سونا زیادہ وقت لیٹے رہنا اور کوئی ایکٹیوٹی نہ رکھنا تو اس سے نہ صرف کتھ چھوٹا رہ جاتا ہے بلکہ دوسری بیماریاں بھی جنم رہتی ہیں تیسی بات ڈائیٹ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں تھرڈ پوائنٹ اہم کردار ادا کرتا ہے قد کو بڑھانے میں کہ آپ نے اپنی خوراک کتنی اچھی رکھی ہے کہ جس سے آپ کی ہڑیوں نے گروت کی ہے یا اپنی خوراک پور رکھی ہے کہ جس سے ہڑیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہونے لگی کیلشم کی کمی گروت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیلشم ہڑیوں میں پایا جاتا ہے جو ہڑیوں کو مضبوط اور لمبا کرتا ہے جب ہڑیوں میں اس کی کمی ہو جائے تو انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو چھوٹا قدرہ جانے کی وجہ سے لوگوں کی باتیں اور تانے سننے پڑتے ہیں جو شرمدی کا باعث دلتے ہیں وہ لوگ تقریب میں شرکت تک چھوڑ دیتے ہیں اپنے چھوٹے قدر کی وجہ سے ملازمت نہیں ملتی چھوٹا قدر شادی پر رکاوٹ بن جاتا ہے ایسے لوگ جو اس پرابلم میں مطلع ہیں اور اپنے قدر کو بڑھانے کے خواہش ماند ہیں تاثیر دوا خانہ کے ماہرین حکمہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز اس پر سالہ سال ریسرچ کی اور قیمتی جڑی بوٹیوں سے ایک کورس مطالب کروایا جس کا نام تاثیر سپیڈی فیٹ ہائٹ کورس رکھا گیا اس کورس کو ہزاروں لڑکوں اور لڑکیوں نے استعمال کیا اور بہترین ریزلٹ حاصل کیے کیونکہ قدر کو معاشرے میں اتنی ہی امیت دی جاتی ہے کہ قدر انسان کے فیوچر کو سمار بھی سکتا ہے اور بگار بھی جس کا قدر چھوٹا رہ جاتا ہے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں یہاں تک کسے کئی ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے آپ کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے تاثیر دوا خانہ نے یہ کورس مطالب کروایا جو بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قدر بڑھائے اگر آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کریں تو یہ جسم میں کیلشم کی کمی کو پورا کر کے ہڑیوں کو مضبوط لمبا اور چوڑا کریں آپ کی گروت کو بڑھانے میں مفید ثابت ہوگا آمایوس ہونا چھوڑیے اور تاثیر سپیڈی پیٹھائیڈ کورس سے اپنے قدر میں اضافہ کر کے پورا اعتماد زلیب اثر کریں یہ کورس ازاکی رکی ہوئی نشن و ماں کو درست حالت میں لے کر آتا ہے پیچوٹی گلینٹ کے لزام میں کمی بیشی کو درست حالت میں لاکر رکی ہوئی نشن و ماں کو دوبارہ سے بہال کرتا ہے چھوڑے قد کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں اور استعمال کریں تاثیر سپیڈی فیٹھائیڈ کورس جو نیچرل اضافہ سے تیار کیا گیا ہے یہ ہر طرح کے شریرائیڈز اور کیمیکل سے پاک اور طبیعی سونوں کے این مطابق تیار کیا گیا ہے تاثیر کی ہر دواب اٹھتا ہے یہ گروس آپ اس وقت تک استعمال کر سکتی ہیں جب تک آپ کو تعدا آپ کی خواہش کی قبابی نہ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو پراغ کریں جانتی پراغ کر بتاتی ہیں جس میں عمل کرتے ہیں آپ وہ جرد اپنی حیرت میں پراغ کر سکتے ہیں اسے تک ابھی پراغ کر دکھر کرتی ہیں پراغ سادہ اور طاقت والی رکھیں جو گزائیت سے بھرپورو اور آپ کے اچھوست و طوانہ رکھیں آپ کی باڈی نے جسٹ کیلشیم اور ویٹامنز کی کمی نہ ہونے دے تازہ سبزیوں اور پھنوں کا استعمال ضرور کریں اور داروں کا استعمال کریں مگزیات اور گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکری اور بازاری ایشیا سے پرہیز کریں فاس فورڈ اور کولرنگ ہرگز استعمال نہ کریں اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ مارکیٹ میں ملنے والی سی رائٹ سے بنی ہوئی ادویات کا استعمال نہ کریں کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین غزہ دودھ ہے دودھ کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں ملک شیک اور جوس وغیرہ پییں تازہ سبزیوں کو بطورے سلاح دن میں استعمال کریں دہیں اور پنیر کا استعمال کریں کیونکہ یہ قد کو بڑھانے میں بہت مفید ہے اس کے ساتھ کچھ ہے تیاتی تدابیر کا بتاتی ہوں روزانہ دو سے چار کلومیٹر تک واک ضرور کریں سٹریچنگ کریں اس سے ریڑ کی ایڈی مضبوط ہوتی ہے اس سے پٹھوں میں لچک پیدا ہوتی ہے اور مسلس کھلتے ہیں پیلوش شیفٹ یہ بہت آسان ہوتیش ہے اس سے آپ کی جسم میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے قد لمبا کرنے میں یہ بہت کارامد ہے اس سے نہ صرف آپ کا قد لمبا ہوتا ہے بلکہ آپ کا جسم بھی اپنی شیپ میں آ جاتا ہے اور جمپنگ کریں کیر کود میں حصہ لیں اور اپنی باڈی کو چوست رکھیں زیادہ بیٹھنے اور لیٹنے سے گریز کریں آپ انہاں دائیات پر عمل کر کے بہت جلد اپنا قد بڑھا سکتے ہیں تو آپ چھوٹے قد کو بڑا مسئلہ نہ سمجھیں آج ہی چھوٹے قد کا شکار افراد تاثیر دوا خانہ رابطہ کریں مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کرنا اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں تو یہ میڈیسن بزریو آرڈن بھی مگوا سکتے ہیں اس کے متعلق مزید ملومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوا خانہ وزٹ کریں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی